اسلام علیکم ویلکم ٹوڈیویویٹیز آئیڈیاز امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا آئیل بنانے کی پرامیٹی شیئر کرنے والی ہوں جو آپ کے بالوں کا گھرنا رکے گا آپ کے بالوں کو خوبصورت اور مضبوط بنائے گا اگر آپ اپنے بالوں کے بہت زیادہ گھرنے سے پریشان ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے تو آپ اسے ضرور پورا دیکھیں یہ آئیل میں ایک ایسی چیز سے تیار کرنے جا رہی ہے جو بہت زیادہ مفید ہے اس کا کوئی ایک استعمال نہیں اس کے بے شمالات ہیں یہ آئیل میں تیار کروں گی روز میری سے آج میں آپ کے ساتھ روز میری آئیل بنانے کی ریمیڈی شیئر کروں گی روز میری اپنے اندر بہت سے فائدے رکھتا ہے جلد کے امراض کیلئے بہت مفید ہے اس کا استعمال کرنے سے اگزیما بھی ختم ہو جاتا ہے جلد خوبصورت شمکدائل اور بے داگ ہو جاتی ہے اور اس کے مستقل استعمال سے جلد خوبصورت سیندھ مال اور ملو ور RAM خوبصورت ہوجاتی ہے ایک ایسی سوائل نا تو ہمارے جلد کے ہماری جلد کو زیادہ اوئلی کرتا ہے niż زیادہ ڈرائیل کرتا ہے اس اسیسی قیط پر استعمال ہماری ایگنی کو بھی رپتا ہے اگر بالوں کے لئے اس کے فائدے کی بات نگذائی جائے تو اس کے گم بپند کو رپتا ہے بات کی طرف يعagna ہے بالوں میں کشکی دور کرتا ہے جو دانی ہوجاتے ہیں وہ بھی ختم کرتا ہے اور جو پیو والے دانی ہوجاتے ہیں ہوماری سکریپ پہ ہو جاتے ہیں وہ بھی دور کرتا ہے اور یہ بہت سے جسمانی دردا سے بھی کام ہám آتا ہے جیسے جوڑوں کے درد اور پتھے کے درد میں اس کا مساج کرنے سے بہت زیادہ ریitate سکل ہوتا ہے اور ہماری درد ختم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اس میں سے وأқو یا نہیں آئے سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے جن لوگوں کو بھولنے کی بیماری ہے ان کی بھولنے کی بیماری دور ہو جاتی ہے سٹڈی کرنے والے بچے اس کا استعمال کرے تو ان کا حافظہ تیز ہوتا ہے اور روز میری سٹریس کو کم کرنے کے لیے بہت زیادہ مدد کرتی ہے اس کے پتوں کو سونگنے سے نظرہ حکام کی شکایت اور سانس کی پرابلم بھی دور ہوتی ہے یہ ہمارے دماغ کو پریش کرتا ہے اور ہمارے حافظے کو مضبوط کرتا ہے روز میری کے بہت زیادہ فائدے ہیں جو میں نے آپ کو ادھر بتائی ہیں اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ چیزوں میں روز میری کا استعمال ہو رہا ہے لیکن پریگنٹ گومنز اور جو خواتین اپنے بچوں کو دور پلاتی ہیں انہیں اس کا استعمال کرتے ہوئے احتیاط سے کام لینا چاہیے کیونکہ یہ ان کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے چلتے ہیں اپنی ریلیڈی کی طرف ہمیں چاہیے روز میری یہاں میں نے فریش روز میری کے پلانٹ سے کچھ لیوز لے لیے ہیں اور آپ اسے ڈرائی فارم میں بھی لے سکتے ہیں یہ مارکٹ میں ایزی لی ڈرائی فارم میں بھی اویلیبل ہے آپ اس کو ابھی یوز کر سکتے ہیں چلتے ہیں اپنے اوئل بنانے کی تیاری کی طرف یہاں ہمیں ایک خالی بول لے لینا ہے اور اس کے اندر ایک کپ سرسو کا تیل ڈالنا ہے یہاں میں ایک کپ سرسو کا تیل لے رہی ہوں آپ کونٹیٹی اپنے حساب سے زیادہ کم کر سکتے ہیں یہ ایک کپ میں نے سرسو کا تیل لے لیا ہے یہاں اب اس کے اندر میں ایٹ کروں کی روز میری کے ڈیوز جو میں نے کٹ کر لیے ہیں یہ آپ نے اچھے سے گھی کے اندر پکا لینے ہیں پلیم بہت زیادہ ہائی نہیں رکھنی نا یہ بہت زیادہ لو رکھنی ہے میڈیم پلیم پہ اسے آپ نے اس کے اندر اچھے سے پکا لینا ہے یہاں اچھے کو پکتے ہوئے دس سے پندرہ میٹھ ہو چکے ہیں آپ نے پندرہ سے بیس میں گیا دس سے پندرہ میٹھ بس اسے پکانا ہے اسے زیادہ آپ نے نہیں پکانا اس کے بعد آپ نے کلیم بند کر دینا اب یہاں میں اسے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی یہاں میں نے ایٹھنڈا ہونے پر ایک شیشے کے جار میں ٹرانسفر کر لیا ہے آپ اسے شیشے کے جار میں ٹرانسفر کر کے محفوظ کر سکتے ہیں یہ ہمارے بالوں کی ہیر گروت کے لیے ہمارے بالوں کو مضبوط بنانے کے لیے شائن پروائیڈ کرنے کے لیے خوش کی دور کرنے کے لیے اس کے علاوہ یہ ہمارے بالوں کو بلیک بھی کرتا ہے اس کا مستقل استعمال ہمارے بالوں کو بلیک کرے گا ہمارے بالوں کے خشکی دانے اور جو پیو والے دانے ہو جاتے ہیں انہیں بھی ختم کرے گا اسے بنانے کا طریقہ کا بہت ہی آسان ہے آپ اسے بنا کے کسی بھی شیشے کے جار میں محفوظ کریں اور ہفتے میں دو سے تین مرتبہ استعمال کریں یہاں ہماری ہیر گروتھ کو بہت فاسٹ کر دیتا ہے یہ اور بہت زیادہ بیریفیشیل ہے امید کرتے ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک سسکرائب اور شیئر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ